بسم اللہ الرحمن الرحیم بولڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سکینڈری ایڈیوکشن لہور آن لائن انرولمنٹ ریجسٹریشن شیڈول پرائیوٹ طلبہ طلبہ جماعت نوہم تعلیم سیشن دوہزار تیس تا پچیس ہے جماعت نوہم کی آن لائن ریجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے جس شیڈول کے مطابق ایک ہزار روپے ریجسٹریشن فیس پروسیسنگ فیس پانچ سو تیس روپے اور سپورٹ فیس سو روپے فی تعلیم مقرر کی گئی ہے جس کی سنگل فیس کے ساتھ یکم جون دوہزار تیس سے لے کر پندرہ جولائی دوہزار تیس تک ہے اور ڈبل فیس کے ساتھ سولہ جولائی سے اکتیس جولائی تک ہے یاد رہے ڈبل فیس چونکہ انرولمنٹ فیس ایک ہزار روپے ہے ڈبل میں دو ہزار روپے ہو جائے گی باقی فیسیں وہی رہیں گی اس کے علاوہ یومیا جرمانہ مبلک پچاس روپے کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ طلبات طالبات کی مروجہ انرولمنٹ فیس پروسیسنگ فیس سپورٹ فیس یومیا جرمانہ پچاس روپے کے علاوہ ایسے طلبہ طلبات دن کی ریجسٹریشن ریٹرن مقرر کردہ شیڈول تک وصول نہ ہوئی ہو اور نہ ہی انرولمنٹ ریٹرن کی ہارڈ کافی جمع ہوئی ہو تو ان کی انرولمنٹ ریٹرن امتحانی داخلہ فارم کے جاری کردہ تین گناہ ٹریپل فیس شیڈول کے ساتھ وصول کی جائے گی تو ایسے طلبہ طلبات جن کی یعنی کہ فاسٹ جو سنگل فیس کے ساتھ بھی جمع نہیں کرا سکے سیکنڈ یعنی کہ ڈبل فیس کے ساتھ بھی جمع نہیں کرا سکے اور آپ جو ہے نا وہ پچاس روپے جو ہے نا یومیا کے حساب سے اس کا چارج لے گئے اور جرمانہ کے ساتھ آپ جو ہے نا انرولمنٹ کرا سکتے ہیں ادر وائز آپ تین گناہ فیس کے ساتھ آخری ڈیٹر تک اپنی انرولمنٹ کرا سکتے ہیں ناظر ہے قرآن حکیم بیمات ترجمہ طلبہ طلبات کے لئے بطور لازمی مضمون پڑھنا ہوگا جس کا بقیدہ امتحان لیا جائے گا یہ ایک گورنمنٹ آف پنجاب کے جو سابقہ حکومت تھی پی ٹی کی ان کے دور میں یہ یعنی کہ پاس کیا گیا قانون اور یہ بہت زبردست ہے ہمارے بچوں کے لئے مندر زیبالہ تاریخوں کے بعد کسی بھی پرائیویٹ طلبہ طلبات کی انرولمنٹ نکی اجازت نہیں ہوگی اور انرولمنٹ کی ہرڈ کافی بھی مروجہ فیس دونوں ہی درجل شیڈول کے مطابق دفتر حضم میں جمع کرانا لازمی ہے اور مروجہ فیس میں سے کوئی ایک بھی دفتر حضم میں جمع نہ ہونے کی صورت میں انرولمنٹ نہیں ہوگی اس کے علاوہ بائس لاہور بی آئی ایس ای لاہور ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے سے آپ داخلہ فیس کی انرولمنٹ ریٹرن کی کافی بھی لسکتے ہیں اور یعنی کہ چلان آپ از خود کر سکتے ہیں انرولمنٹ ریٹرن سے متعلقہ ضروری رنان بائی بورڈ حضا کی ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں اور مزید کاروائی کے لیے آپ ہمارے فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور بورڈ آفیس کے افیشل نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں طلبات طلبات کے کوائف کے اندراج بمطابق بے فارم لازمی طور پر درست